نمشکار دوستو میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی فریڈے دوستو فلم ایک ریمیک انکس سیکشن کی اگلی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ فلم ہنگاما اور اس فلم سے جڑی سبھی ریمیک فلموں کے بارے میں بات کریں گے دوستو آپ کی جانکر ایک لئے بتا دوں کہ ہنگاما اوریجنل فلم نہیں تھی بلکہ یہ فلم 1984 میں ریلیز ہوئی ملیالم فلم پوچاکورو مکتی کی اوفیشل ریمیک تھی ویسے بولی ووڈ کے علاوہ ملیالم فلم پوچاکورو مکتی کی ریمیک تمیل تیلگو کنناڑا پنجابی اور بنگولی لینگویج میں بھی بن چکے ہیں تو چلیے اب ان سبھی فلموں کے بارے میں الگ الگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اوریجنل فلم پوچاکورو مکتی کے بارے میں جو کی 1984 میں ریلیز ہوئی تھی حالانکہ اس فلم کا پلوٹ بھی پوری طرح سے اوریجنل نہیں تھا کیونکہ یہ فلم 1980 میں آئی تیلگو فلم گھوپالا راؤ گھری امائی کی کہانی سے کافی انسپائر تھی ویسے پوچاکورو مکتی فلم کی بات کریں تو اس فلم میں موہن لال مین رول میں نظر آئے تھے فلم کا ڈریکشن کیا تھا پیڑی درشن نے اور اسی فلم سے پیڑی درشن نے اپنے ڈریکشن کیریئر کی شروعات کی تھی اس فلم کو آڈینس کی طرف سے کافی اچھا ریسپونس ملا تھا اور یہ فلم تھیٹروں میں سو سے بیس زیادہ دنوں تک چلی تھی فلم بوکس آفیس پر بلوک بچتر رہی اور اتنا ہی نہیں یہ فلم آڈینس کے بیچ اتنی پاپلر ہوئی کہ اس کی سکسس کے بعد ملیالم فلم ڈرسٹری میں کومیڈی فلموں کا چلن شروع ہو گیا تھا پوچاکو رومکتی کی جبردست پوپلرٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے ہندی، تمیل، تیلگو، کنناڑا، پنجابی اور بینگولی کو ملا کر ٹوٹل سات ریمیک بنایا جا چکے ہیں چلیے اب ان سبھی ریمیک ورجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں پوچاکو رومکتی فلم کا پہلا ریمیک 1989 میں تمیل لینگویج میں بنایا گیا یہ فلم تھنگا منی رنگا منی نام سے ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مرلی، ایسوی شیکھر اور پلوی جیسے کئی ستارے نظر آئے تھے ساتھی فلم کا ڈریکشن کیا تھا رامانہ رینن نے ریپورٹس کے مطابق یہ فلم اوریجنل فلم پوچاکو رومکتی کی انوفیشل ریمیک تھی جسے بنانے کے لیے میکرز نے کوئی بھی پرمیشن نہیں لی تھی اس فلم کو آڈینس کی طرف سے کچھ خاص رسپونس نہیں ملا تھا تمیل ریمیک کے بعد 2003 میں ملیالم فلم پوچاکو رومکتی کا ریمیک بولی ووڈ میں بنایا گیا فلم تھی ہنگامہ جسے اوریجنل فلم کے ڈریکٹر پریادر شن نے خود ہی ڈریکٹ کیا تھا فلم کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اس میں اکشہ خنہ، آفتاف شفدہ سانی، پریش راول، ریمی سین، شکتی گپور اور راجپالے عدب جیسے کئی ستارے دیکھنے کو ملے تھے فلم آڈینس کو کافی پسند آئی اور باکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی قریب 6 کروڑ روپے کی لاغت میں بنی اس فلم نے ورلڈ ویڈ باکس آفیس پر لگ بگ 20 کروڑ روپے کے آس پاس کا بزنس کیا تھا اتنا ہی نہیں، آج بھی یہ فلم ٹی وی پر کافی پسند کی جاتی ہے دھیرے دھیرے آڈینس کے بیچ اس فلم کی پاپولٹی اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سیکول بھی بنایا گیا ہنگامہ ٹو نام سے اس فلم کا سیکول 2021 میں ریلیس کیا گیا تھا جس کا ڈریکشن پریہ درشن نے ہی کیا تھا اور یہ فلم بھی پریہ درشن کے ہی ڈریکشن میں بنی ملیالم فلم منہ رم کی اوفیشل ریمیک تھی فلم میں پریش راول، سیلپا شیٹی، میزان جعفری، پرنیتہ سبحاش، آشوتو سرانہ اور راجبال ادو جیسے کئی ستارے نظر آئے تھے دیو ٹو کوویڈ نانٹی پینڈمی کی اس فلم کو تھیٹروں میں نہیں بلکہ OTT پلیٹ فارم دیزنی پلس ہوت سٹار پر سٹریم کیا گیا تھا لیکن کرٹکس اور آڈینس کی طرف سے اس فلم کو نیگٹیو ریسپونس ملا تھا ویسے ہنگامہ فلم کے انٹریسٹنگ فیکٹس پر میں پہلے بھی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو بولیوڈ ریمیک کے بعد ملیالم فلم پچاکوری مکوتی کا ریمیک بنایا گیا تھا تیلگو لینگویج میں اور یہ فلم انتلو سریمتی ویدیلو کماری نام سے ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے ڈریکشن کے واسو نے کیا تھا اور فلم میں شریکانت پربودیوہ اور آردھی چھبڑیا جیسے کئی ایکٹرز دیکھے گئے تھے یہ فلم دوہزار چار میں ریلیز ہوئی تھی آپ کی جانکاری کے لئے یہ بھی بتا دوں کہ اس فلم کا پلوٹ ویسے تو ملیالم فلم پچاکوری مکوتی سے انسپائر تھا لیکن فلم کے کافی سارے سینز بولیوڈ فلم ہنگامہ سے کوپی کیے گئے تھے اس فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے مکس ریویوز ملے تھے ساتھی بوکس آفیس پر بھی یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور فلوپ ہو گئی گئیز دوہزار پانچ میں کنناڑا فلم جھوٹا تاریلیز ہوئی تھی پاکاش مین رول میں نظر آئے تھے فلم کو کرٹکس کی طرف سے موسٹلی نیگٹیو ریویوز ملے تھے اور بوکس آفیس پر بھی یہ فلم ناکام رہی تھی گئیز بانگلہ دیس میں والو بیشے بوو امبو نام سے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو کی ملیالم فلم پچاکورو مکوتی کی ہی ریمیک تھی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی دوہزار نو میں جس میں شبنور، ریاز، سہارا، مکتی، علی راز اور ریحانہ جولی جیسے کئی ایکٹر سے نظر آئے تھے باقی اس فلم کے بارے میں زیادہ جانکاری ایویلیبل نہیں ہے دوستو ملیالم فلم پچاکورو مکوتی کا ریمیک بینگولی لینگویج میں بھی بنایا گیا یہ فلم لے حلوا لے ٹائٹل کے ساتھ ریلیز کی گئی تھی فلم کا ڈریکشن کیا تھا راجہ چندہ نے اور فلم میں مِتھن چکر بڑتی، سوہم چکر بڑتی، پائل اور ہیرین مین رول میں نظر آئے تھے اس فلم کا پلوٹ بھی ویسے تو ملیالم فلم سے انسپیر تھا لیکن فلم کے کئی سارے سینز ہندی فلم ہنگامہ سے کاپی کیے گئے تھے فلم کو کرٹکس کی طرف سے ملا جولا رسپونس ملا تھا اور باکس آفیس پر بھی یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی دوستو مہن لال سٹارنگ پچاکورو مکوتی کا آخری ریمیک پنجابی لینگویج میں بنایا گیا تھا یہ فلم لولی تے لولی نام سے ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا ڈریکشن کیا تھا منار ملوترہ اور ایس روی کمار نے فلم میں گرجیت سنگھ، کام سنگھ، ہردیب گل، پوجا تھاکور، سونکا چوہان اور پمہ سنگھ جیسے کئی ایکٹرز دیکھنے کو ملے تھے دوستو اس فلم کے بھی کئی سارے سینز ہندی فلم ہنگامہ سے ہی کاپی کیے گئے تھے فلم کو کرٹکس اور آڈینز دونوں کی طرف سے ملا جولا ریسپانس ملا تھا اور باکس آف اس پر یہ فلم ایوریج رہی تھی دوستو ان میں سے آپ نے کون کون سی فلمیں دیکھی ہیں اور کس کی پفورمنس آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں آئے ہوپ آج کی اجانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیں ان فیوچر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فلمی فرائٹے کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل سکے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز آپ کا دن شب ہو